یہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گائے خریدی تھی قربانی کہتے ہیں واجب نہیں تھی ہم نے گائے لیکن لے لی وہ بیمار ہو گئی اور ہم قربانی نہ کر سکے اور اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے تو کیا کریں اس کو بیج دیں یا اسی کی قربانی کریں دیکھیں آپ نے کہا قربانی واجب نہیں تھی اور گائے لی تھی اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شرعی فقیر تھے یا نہیں تھے اگر تو آپ شرعی فقیر تھے یعنی آپ کے پاس نساب کی زکاة کی نساب کے برابر پیسہ نہیں ہے تو ایسا شخص اگر کوئی قربانی کے نیت سے جانور لے لے تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں بیٹھ سکتے اس کو اگلے سال آپ زباہ کریں بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اس سال آپ کو زباہ کرنا چاہیے تھا نہیں کیا تو زندہ صدقہ کر دیں آپ اس کے بیچ کے قیمت نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو صدقہ کر دیجئے اور اگر آپ شرعی فقیر نہیں تھے لیکن آپ نے کہا واجب نہیں تھی آپ کے قربانی جس سے ظاہر ہو رہا ہے لیکن میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شرعی فقیر نہ ہو اور وہ جانور لے کر آ جائے غنی جیسے بعض دو جانور لے آتے ہیں ایک بیمار ہو گیا اور اب ایام گزر گئے تو اس جو غنی ہوتا ہے اس پر قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا واجب نہیں ہو جاتا وہ جانور بدل سکتا ہے وہ دوسرا جانور کر سکتا ہے لہذا ایسی صورت میں آپ اس کو بیچ کے اس کی قیمت رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش نہیں ہے اگرچہ افضل اور اولہ یہی ہے ایسے لوگوں کے لئے بھی زندہ صدقہ کر دیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی رزق لے لائے تھے لیکن بہرحال غنی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو جانور قربانی کی نیت سے خریدے بینی اسی کو قربان نہ کرے دوسرا جانور لے آئے یا اس کو بیچ کر کچھ اور معاملہ کر سکتا ہے لیکن قربانی بہرحال کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوگی کچھ قویسن پہلے کے بھی ہیں ان پہ میں درہا کلام کرنا ہوں ایک بہن نے فرمایا کہ ہم عورتیں اجتماعات میں جاتی ہیں تو وہاں آخر میں دعا ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے پڑھنا لازم ہے ہم اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محافل کے آخر میں یا جمعہ کے نماز کے بعد سلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں فرضیہ واجب نہیں اور اس کی علامت اور دلیل کیا ہے کہ ہم خود سنیوں کی مسجد میں اگر پوری بھری ہوئی ہے مثلا ایک ہزار نمازی ہے تو آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے کوئی دس بیس پچاس ہی ہوتے ہیں باقی سارے چلے جاتے ہیں تو اب اگر لازم کرتے ہیں تو پھر ان کو بھی ٹھہرنا ان کو بلکہ ڈانٹتے ڈپٹتے اور ان کو سخت الفاظ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ پڑھیں سعادت کی باتیں نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں تو جب یہ محافل کے آخر میں پڑھنا لازم نہیں تو پھر پانچ نمازوں کے بعد پڑھنا کیسے لازم ہو سکتا ہے یہ لازم نہیں ہاں اگر آپ چاہیں کہ نماز ختم ہو دو سیغے دو جملے دو شیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ لیں اس میں حرج بھی نہیں ہے آہستہ آواز میں کیونکہ آپ خاتون ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان ڈیلی روٹین میں بعض اوقات مختلف الفاظ بول دیتا ہے جو قابلِ گریف ہو سکتے ہیں مثلا یہ چونکہ پڑوسی ملک سے آیا ہے تو وہ ان کا بچاروں کا مسئلہ ایسی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موں سے کبھی نکل جاتا ہے اگلے جنم میں دیکھیں گے یا سات جنم کے اندر ایسا نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا اور یوں ہی کہتے ہیں کہ ایسے گانے جن کے اندر اس قسم کے عقیدے بیان کیے گئے ہوں ان کو گنگنانا کیسا ہے دیکھیں ایک تو محاورتن کہتے ہیں کہ بھئی سات جنم بھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ وہی کے محاورے ہیں ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جب آپ یہ محاورہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے بچے سمجھیں گے شاہ سات جنم ہوں گے اس اعتبار سے لیکن اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے اور وہ سات جنم سے مراد بہت طویل وقت لیتا ہے تو مجازن لے سکتا ہے اس پر تو سخت حکم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مرے گا دوسرا جنم اس کو ملے گا یا سات جنم ملتے ہیں ایک دفعہ وہ پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر دوبارہ کسی اور شکل میں پیدا ہو جاتا ہے مرد تو عورت بن جائے گا عورت تو جانور بھی بن سکتا ہے یہ سات جنم کے تصورات یہ ہمارے مذہب اسلام میں قطعان نہیں ہیں جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دار اسلام سے باہر ہو جائے گا لہذا اپنے گفتگوں میں کوشش کیجئے کہ اپنے مذہب کی باتیں کریں اور ایسے مطلب احتساب کریں کہ کوئی ایسا تو ہم لفظ استعمال نہیں کر رہے جو ہمارے عقیدہ اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں آپ کے لئے بڑی گریفت کا پہلو ہے یوں ہی ایسے موویز نہ دیکھیں جس کو دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے دل میں کچھ عقائد باطلہ سرائیت کر جائیں یا کچھ عبادات باطلہ آپ کو اچھی لگنے لگ جائیں اور آپ کسی چیز کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیں وہیں ایمان آپ کا ضائع ہو سکتا ہے اس لئے احتیاط کریں اس میں بہت بیسٹ ہے جس نے ایسا کیا احتیاطا ہم کہتے ہیں میں یہ حکم کفر نہیں لگا رہا ہوں احتیاطا تجدید ایمان تجدید نکاح کر لیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے ایک خاتون نے کہا کہ اب ان کے یہ الفاظ ہیں کہ چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے تو کیا میرے لئے جائز ہے کہ میں ان علماء کو فالو کر لوں جو چہرے کے پردے کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں اور دوسرا اسی کے ذمہ نے پوچھا کہ جب علماء میں اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو کیا ہم جس کو چاہے فالو کر لیں ہمیں اجازت ہوتی ہے دیکھیں بہن پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جمہور علماء ہیں جو سلجے وے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فی زمانہ جب تک کوئی شرع مجبوری نہ ہو عورت کو نقاب کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محول کچھ اور تھا وہاں چہرے پر نگاہ کم اور جسم کے پر زیادہ ہوتی تھی اور وہ مطلب ان کا ایک محول تھا اور یہاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چہرے پر نگاہ پڑتی ہے انسان کی تو پھر اس کا دل آگے کے طرف مائل ہوتا ہے حالات کی تبدیلی کی بنا پر احکام میں ضروری تبدیلی علماء پر واجب ہو جاتی ہے کہ وہ ضروری تبدیلی کر کے پبلک کو لازم کریں کہ اس کو فالو کیا جائے تو بہرحال اگر آپ کے کوئی قریبی مفتی صاحبیں فرض کر لیں اور انہوں نے آپ کو کہا کہ جائز ہے اس طرح کا آپ اختلاف بیان کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں آپ جب ایک مفتی صاحب کی دلیل آپ کو حاصل ہو گئے تو ٹھیک ہے فَاسَلُوا أَحْلَ ذِكْرِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے عوام سے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ نے جس سے پوچھا کہ کہ ہم کسی کو فالو کر لیں ایسا نہ کیا کریں بلکہ آپ پہلا اصول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جمہور کس طرف ہیں زیادہ تعداد کس طرف ہے مختلفی مسائل میں اختلافی مسائل میں دیکھا جاتا ہے جس طرف علماء کی میجورٹی ہوگی وہ حق ہوگا اسی کو آپ کو فالو کرنا ہوگا اب آپ لوگ جو عواموں کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کہ علماء کون کون سے ہیں اور کون سے ہیں ایک طرف زیادہ ہیں کون سے کم ہیں ایسی صورت میں ہم دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں آپ کوئی ایک اچھے مستند مفتی صاحب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اور ان کو فالو کریں یہ نہ کریں کہ آپ ایک کو فالو کرتے تھے لیکن ایک مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو آپ نے کہا مفتی صاحب وقت طور پر السلام علیکم ہم ذرا کسی اور آستانے سے رابطہ کر لیتے ہیں وہاں سے لے کے اس پر عمل کر لیا پھر انہوں نے اگلا مسئلہ ایسا بتا دیا جو آپ کو مشکل لگا تو آپ نے کہا کہ ہم ٹوٹے ہوئے تعلقات پھر جوڑنے کے لئے تیار ہیں اور اس طرف آگئے اس سے دین کھیل بن جاتا ہے یاد رکھیں جو ہم اہل سنت چار آئیمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کو لازم کہتے ہیں امام آزم امام شافع امام مالک امام احمد بن حنبل کہ کسی ایک کو فالو کریں حالکہ چاروں حق ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں تاکہ حکمت شرع باطل نہ ہو جائے حکمت شرع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرع احکام میں ہمارے لئے آزمائش کا پہلو رکھا ہے امتحان کہ ایک چیز مجھے ناغوار گزر رہی ہے میرے لئے مشکل ہے میرا نفس کو پسند نہیں کر رہا لیکن اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اب ہے امتحان مانو یا نہ مانو مانوں گا آخرت میں نام ملے گا نہیں مانوں گا گناہ ہوگا اور آخرت میں گریفت ہو سکتی ہے یہ ایک امتحان رکھا ہے اب اگر آپ یوں کر لیں کہ ایک مسئلہ میں اس کو فالو کر لیا دوسرے مسئلہ میں ادھر چلے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو شرع احکام میں ایک امتحان تھا وہ تو ختم ہو جائے گا اس لئے چاروں آئمہ میں سے ایک کی تقلید جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں علماء نے واجب قرار دی ہے ورنہ تو کھیل بن جائے امام آزم کا قول مشکل لگے تو امام شعفی کی طرف چلے جائیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں